آمی چیف جنر سید آسیم منیر کا کراسی کا دورہ آئی ایس پیار کے مطابق آمی چیف کو پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں تربیتی امور پر بریفنگ دی گئی جنر سید آسیم منیر نے انویسٹ آئینڈس آئی ٹی پاک کا افتتاح بھی کیا آئی ٹی پاک نوچوانوں کے شعبے میں میاری تربیت فراہم کرے گا تقریب میں وزرالہ سین مرادلی شاہ اور عمائدین نے شرکت کی وزرالہ سین نے معیشت میں آئی ٹی کے اہمیت پر زور دیا آئی ایس پیار کے مطابق آمی چیف نے آئی ٹی پاک سند کے فروغ کے لیے اقدامات پر روشنی ڈالی آمی چیف نے کراسی کی تاج برادی سے بھی ملاقات کی انہوں نے ملکی بہتری کے لیے دستیاب مواقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا پاکستان بے پناہ وسائل سے مالا مال ہے پاکستان قوموں میں اپنا مقام حاصل کرے گا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ مخصوص نشستوں کے فیصلے کو مفروضوں پر مبنی قرار دے دیا الیکشن کمیشن نے نظرسانی کیس میں اضافی گزائشات سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہیں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے فیصلے پر عمل روکنے کی صدا بھی کی ہے الیکشن کمیشن نظرسانی پر فیصلہ ہونے تک عدالتی فیصلے پر حکمیں امتنا دیا جائے یہ صدا بھی کی گئی سپریم کورٹ تشریح کی آرڈ میں آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی عدالت نے تفصیلی فیصلے میں اپنے بارہ جولائی کے حکمات سے انحراف کیا تفصیلی فیصلے میں عدالت نے اقتعالی سرکان کو تحریک انصاف تک محدود کر دیا آزاد ارکان کی سیاسی جماعت میں شمولیت کی مایات تین دن ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بھی لکھا گیا ہے سٹیٹ بینک نے بتایا ہے کہ آئی ایم ایف سے سات ارب ڈالر کے قرض کی پہلی قصد موصول ہو گئی ہے پہلی قصد ایک ارب دو کروڑ انتر لاکھ ڈالر سٹیٹ بینک کو موصول ہو گئی ہے پہلی قصد کی رقم سٹیٹ بینک کے ذریعے مبادلہ کے زخیر میں تین اکتوبر کے ڈیٹا میں شامل ہوگی لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کو سیکرٹری دفاعات آئینات کر دیا گیا محمد علی دو سال تین ماہ کے لیے سودے پر تائینات رہیں گے لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کو 31 دسمبر دو سار چھبیس تک سیکرٹری دفاع تائینات کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب بھر میں سکول بیلڈنگز کی چیکنگ کا حکم مقدوش اور خستہ حال امارتوں میں بنے سکول سیل کرنے کی ہدایت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے سخت رویہ اپنانا پڑتا ہے پولس کو عوام میں ریلیف اور مجرموں میں خوف کا احساس پیدا کرنا چاہیے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی مظفرگڑ کے دبری کمیشنر آفس میں ارکان اسمبلی سے ملاقات ارکان اسمبلی نے عوامی مسائل کے حل کے لیے تجاویز اور سفارشات پیش کی وزیر اعلیٰ کا مظفرگڑ کے مرکزی روڈز کی تعمیر و مرمت اور بحالی یقینی بنانے کا حکم مریم نواز کا مظفرگڑ میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے فوری مہم شروع کرنے کا بھی حکم بات کریں معیشت کی تو عوام مالی سال پہلے دو ماہ کے دوران ترسلات زر برامداد درامداد بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا مہنگائی میں کمی اور روپے کی قدر میں اضافہ ہوا نون ٹیکس آمدنی مالیات خسارے میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا دو ماہ میں ترسلات زر چوالیس فیصد اضافے کے ساتھ شہر اپ ڈالر کے قریب رہی برامداد میں سات اشاریہ دو فیصد اور درامداد میں تیرہ اشاریہ آٹھ فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا وزارت خزانہ کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں روام مالی سال کے دو ماہ میں اسی اشاریہ نو فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی جبکہ مہنگائی 23 اشاریہ چار فیصد سے کم ہو کر نو اشاریہ چھ فیصد سبتمبر اور اکتوبر میں شرعہ آٹھ سے نو فیصد تک رہنے کا امکان ہے ادارہ شماریات نے مہنگائی سے بطالق ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی سالانہ بنیادوں پر ہفتہ وار مہنگائی کی شرعہ بارہ اشاریہ آٹھ فیصد ریکارڈ ایک ہفتے کے دوران سولہ اشیاں مہنگی اور نو کی قیمتوں میں کمی ہوئی رپورٹ حالی ہفتے کے دوران ٹیمارٹر کی فی کلو قیمت میں اوسطاً سات رپے کا اضافہ ہوا گزشتہ ہفتے پیاس کی فی کلو قیمت اوسطاً آٹھ رپے تک بڑھ گئی ایک ہفتے میں دال چنہ فی کلو چار رپے تک مہنگی ہوئی چکن، چاول، گوشت، گھی، لہسن، مہنگی ہونے والی اشیاں میں شامل جبکہ ایک ہفتے کے دوران دال ماش فی کلو دس رپے تک سستی ہوئی چیئرمن پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت پی سی بی کا آلہ سطح کا اجلاس ہوا اجلاس میں چیمپینز ٹروفی سمیت انٹرنیشنل اور دومیسٹک ایونٹ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا پاک انگلین ٹیس سیریز اور پی ایس ایل کے حوالے سے بھی امور زیر غور آئے اجلاس میں کراچی راولپنڈی اور لاہور کے زیر تعمیر سٹیڈیمز کے معاملات پر بھی بات چیت کی گئی